شریف پرادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہباز دونوں بھائیوں کو سانحہ مورل ٹاؤن میں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان کلم بند کرے گی محکمہ داخلہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کی جانب سے جمع کرایا تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیراعلا کی بھی طلبی شہباز شریف کی جی آئی ٹی کے سامنے پیشی کا امکان دونوں بھائیوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے آمدن سے زائد اساسا جات کیس سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان آج احتساب عدالت پیش ہوں گے نیب لہورڈی عبدالعلم خان کو آمدن سے زائد اساسا جات کیس پہ گرفتار کیا احتساب عدالت پولیس کی اضافی نفری تائینات سانحہ ساہی وال سے متعلق کیس کی سمات آج ہوگی ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ سمات کرے گا نفاقی حکومت جو ریشل کمیشن بنانے کی درخواست پر جواب جمع کرائے گی فواد حسن فواد کی ڈی جی نیب لہورڈ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہائی کورٹ کا دو رکنی بینٹ فواد حسن فواد کی درخواست پر آج سمات کرے گا نیب نے پانچ ماہ بعد بھی اساسہ جات انکوئری کا ریفرنس فائل نہیں کیا درخواست گزار کا موقع انکوئری ریپورٹ دمانہ کرانے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے فواد حسن فواد کی استعداد آصف آشمی کی درخواست زمانت ہائی کورٹ کا دو رکنی بینٹ آصف آشمی کی درخواست پر سمات کرے گا عدالت نے فریقین کے مکلہ کو حتمی بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے تفتیش میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا سانہی نیوزیلینڈ میں درجنوں مسلمانوں کی شہادت پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکاری امارتوں پر قومی پرچم لہرائے گا کرائیسٹ چرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مزمت سوگ منانے کا نوٹیفکیشن جاری پیپلز پارٹی وزی ریلوے کی بیان بازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان پارلیمانی لیڈر حسن مرتزہ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی پہلے اسحاق ڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے باپس نہیں آتا شریف آمنی نے لندن میں فراری کیمپ کھول رکھا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیب سفلی بارگن کر لیں نون لیگ اپنے قائد کی سہت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے سہت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا پنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میل آج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کے زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیراعلا عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شکت خانم سے کروایا وزیراعلا کا ٹویٹ سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا حماد اذر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید بولے ایل ڈی اے کے پلوٹس پر قبضے کروایا گئے وزیر مملکت نے سبزازار ایل بلوک میں ٹیوب ویل کا افتتاح بھی کر دیا وائس چیئرمن واشا شیخ امتیاز ارشاد احمد ڈوگر کانسلر محمد شاہد بٹ بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت محکمہ جیل خانہ جات کے افسروں کے تکرور اتبادلوں کے احکامات سینٹرل جیل اڈیالا کے سپی ڈینٹر منصور اکبر کو او ایس ٹی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جی جیل آفیس میں ریپورٹ کرنے کا حکوم پی ایس ایل فور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نام فائنل میں پشاور ظلمی کو آٹھ وکٹس سے شکست تہلے لہور نے میچ بڑی سکرینز پر دیکھا گریٹر اقبال پاک اور جیلانی پاک میں فائنلیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر ہلا گللا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اقواہ کے بعد قتل کا ڈراؤپ سین سگے مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو عمران خاتون ہینا اور ساتھی سلیمان گرفتار ملزیمان کی نشاندی پر لاش نہر سے برامد سوری فار بابڑا ٹاؤن میں سولہ سالہ تالبیلہ محمد معاویہ نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد معاویہ لاہور میں زیر تعلیم تھا چچا کے گھر رہائش پذیر تھا سوری فار محمد معاویہ لاش کے پاس سے ملنے والے صفحہ پر تحریر کوٹ لکپت نے مصطفیٰ کولونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض پرین کی زد میں آکر جام بھگ یوی ٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش بنا مد پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب اقبال ٹاؤن جہاں سے بلوک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کر لی باردات کی سریعی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول بھتہ وصولی بند کرو عمامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف نارے بازی کی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے چیرمن یونین مجید گواری شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام لہور نیوز کی کابشے ورنگ لے آئیں فتہ گڑھ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیرات ہی کام شروع کرینوں کی مدد سے بریج بنانے کے کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکنگ کالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے امبار چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایر نصیر آباد کے کیتھولک چرچ میں خصوصی تقریب بفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور امڈی بیتلمال اون عباس کی شرکت بیتلمات گل کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانوں میں چیک اور مٹیرز تقسیم کی گئیں شفقت محمود کہتے ہیں حکومت گربت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے کلائٹس چرچ میں دہشتگردی شہدہ کی یاد میں مسیح برادری کا اظہار ایک جہتی بہار قرونی کوٹ لکپک میں خصوصی دعائی تقریب سبائی وزیر اکلیتی امور اجاز آلم ایمینیشنیلہ روت کی بھی شرکت شہدار ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کروائی گئیں ملکی ترقی کے لیے زراعت پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر کی متعدہ کرے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا پی سی ہٹیل میں اگری کانفرنس سے خطاب گورنر کا نیوزیلینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہو یا آم بازار ریٹ آسمانوں پر ٹیمارٹر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن، ادرک 166 روپے فکیلوں سے کم نہیں مل رہا پیاز، آلو سمیت، تمام موسوی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمت بھی کم نہ ہوئی ریٹ 241 روپے فکیلوں شہریوں کا ریلیف پراہم کرنے کا مطالبہ قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی ٹی جنید ارشت کے جسمانے ریمانڈ میں تین روز کی توسی ملزم کا موبائل فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی گے لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچ اے کی شجرکاری محیم وزیر سہت ڈوکٹر یاسمین راشد نے چیئرمین پی ایچ اے یاسر گلانی کے ہمراہ پودہ لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کی انتقال پر اظہار تازیت سیاسی سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نون لیکے رہنوہ خاجہ عمران نظیر اور آئی جی اسلامباد آمیر زولفکار تازیت کے لیے آئے سینئر تجزیہ کار حسن نصار ڈیپٹری میر تاریخ اجاز حفیز حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات سے تازیت کے لیے پانچی مرہومہ کے سال و سواب کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئیں موسم کے تیور بدلنے لگے آج موسم سرد اور خوشک رہے گا موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت پندرہ زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینڈگریٹ رہنے کا امکان جشنے بہارہ کار رنگا رنگ میلا پی ایچ اے نے جلانی پاک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سب ہی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رش لگا رہا الہمراہ میں انٹرنیشنل فیسٹیول اختتام بزیر پاکستانی کھانے سی فوڈز اور میٹھا بنانے کے مقابلے 170 سے زائد شیفز کی مقابلوں میں شرکت وزیر اطلاق وواد چوہدری بھی شری وارڈل ٹاؤن میں سنتی میلے کا آخری روز شہریوں کی من پسند خریداری پشاور چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کھانے پینے کا سٹالز پر فیملیز کا رش میلے میں موسی کی کا بھی خوب تڑکا اور ماسٹر پینٹس بلیک نے کیپیٹل سمارٹ سٹی پولو کپ جیت لیا ایفزی پولو کی ٹیم کو پانچ چھے سے شکست وفاقی وزیر براہ تجارت حماد ازر کی بطور ویمانی خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی اتعداد پولو میچ سے لطفندوز ہوئی